اسلام نیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب مزے میں ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے سو فرینڈز آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی یمی سی پودینے کی چٹنی اور بہت ہی مزے دار سی یہ چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے سو چلتے ہیں اور اس کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں سو ان کے انگریڈینٹس بہت ہی سمپل سے ہیں میں نے پودینہ لیا ہے ایک موٹ اس کے ساتھ میں نے نہیں ہے ایک ہری مرچ اور چار کجورے اور دہیں اور کریم لی ہے یہ بیسک پودینے کی چٹنی کے انگریڈینٹس ہیں جو ایزی لی آپ کو ایویلیبل ہوتے ہیں یہ بہت یمی سی چٹنی بنتی ہے اور اگر آپ اس کو فریش جو ہے وہ اس سسل بٹے میں جو ہے وہ کوٹ کے پھے بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور ہی یمی اور ہی مزے دار ہوگا سو دیسی طریقے سے بنا رہے ہیں تو ٹیسٹ بھی بلکل دیسی ہوگا سو بھی ون بائی ون ہم لوگ جو ہے وہ پودینہ خجور اور جو ہری مرچ ہے اس کو اچھے سے کوٹ لیں گے ابھی میں ان ساری چیز ان کو ون بائی ون کوٹتی ہوں اور پھر جو ہے وہ ہم آگے چلتے ہیں موسیقی 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 کے سرونگ باؤل میں یا پھر آپ نے جس میں چٹمی سٹوڑ کر کے رکھنی ہے اس میں یہ مکسچر جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے میرے پاس یہ ایک بوٹل ٹائپ جو ہے وہ ایک کنٹینر ہے میں اس میں سارے کے سارا مکسچر جو ہے وہ ٹرانسفر کروں گی اور پھر اس کے بعد اس میں میں کریم اور دہیں جو ہے وہ مکس کروں گی اور تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے اس میں نمک اٹ کر دیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی مزیدار سا ہو جائے گا سو بھی ہم لوگوں نے سارا مکسچر جو اس میں ایڈ کر لینا ہے موسیقی 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 سو آپ اس چٹنی کو ضرور رائے کیجئے گا بہت ہی یمی اور بہت ہی ڈیلیشیس بنتی ہے اور بہت ہی ایزی ہے ایزی انگریڈینٹس ہیں آپ کو ایزی لیے ایویلیبل ہو جاتے ہیں سو فرینڈز یہ ہماری آج کی حبصورت سی اور یمی سی ریسپی اور ایہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی سو فرینڈز ایف یو لائک ٹوڈیز چٹنی ریسپی کائلی لائک شیئر کمنٹ اور دونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملکات ہوتی ہے اپنا بہت سارا ہیار رکھئے کا میری طرح سے آپ سب کو اللہ حافظ